بات کہنے موسم کی تو درجہ حرارت گرنے لگا ہے دھن بڑھنے لگی ہے سردی کی شدید لہر نے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا گردنوار میں بھی دھن میں اضافہ ہو چکا ہے مہمے موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت تین ڈگری ہوگا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے دھن کے باعث ٹرین شیڈیول متاثر جبکہ ائرپورٹ پرہ دینے کا کم ہونے لگی لاہور آنے والی ٹرینے تاخیر کا شکار اور مسافر کو پریشانی کا سامنا ہے موسم کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابو سابو سے سلمان نجیب بارٹ ریلوے ٹرینوں کی آمد و رفت بتائیں گے حسام اجمل جبکہ ائرپورٹ کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے رانا محمد علی اور موٹر ویپر دن سے متعلق بتائیں گے ہمیں مداثر حسین سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں بابو سابو کا جہاں پر موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز سلمان نجیب سلمان بتائیے گا موسم کی کیا صورتحال ہے محکمہ موسمیات کا مزید کیا کہنا ہے کب تک ایسا موسم رہے گا اور بارش کی کوئی پیشگوئی کی گئی جب بلکل بارش کی بھی پیشگوئی کر دی گئی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آئندہ ناولے چند گھنٹوں میں اور ایک دو دید بے جو ہیں وہ بارش کے امکانات ہیں جبکہ آج جو ہے سارا دن میں موسم جزوی طور پر عبر الود رہا اور سورج کو بھی جو ہے وہ کم موقع ملا اپنا چہرہ دکھانے کا اس وقت بابو سابو پہ بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہلکی ہلکی یہاں پر دھن تو ہے لیکن آئندہ آنے والے جو چند گھنٹے ہیں اس میں دھن کی شدت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور جو یہاں پر ٹریفک کی عام طرف کا زلسلہ بھی جو جاری ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی بند کرنا پڑ جائے لیکن جو شہری علاقے ہیں ان کے اندر دھن کم پڑ رہی ہے بنسبت جو شہر کے نواحی علاقے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے ہریالی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر دھن بھی زیادہ پڑ رہی ہے اور دھن کی شدت میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بارش کی بات کرلوں تو بھی تھوڑے دیر پہلے یہاں پر ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی ہے اور محکمہ موسمیات نے بھی اس بات کی پیش کوئی کر دی ہے کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں بھی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ آج لاہور ائرپورٹ پر بھی جو فلائٹ شیڈول ہے وہ کافی متاثر رہا پچیس جو تقریبا پروازے تھیں وہ دھن کی باعث جو تھی وہ تاخیر کا شکار رہی ٹھیک ہے سلمان نجیب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا حسام اجمل کے جانب بڑھتے ہیں حسام بتائے گا دھن کے باعث ٹرینوں کا شیڈول کتنا متاثر ہوا ہے کون کون سی جنہیں تاخیر کا شکار ہیں اور انتظامیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے مجھے اس پر موجود ہیں ہم درستہ پر بھی جو دیو سب سے دیو جائے وہ متاثر ہو رہا ہے اور ٹھین سے ٹھین ہی گئے ہیں وہ تقریبا ٹھین چاہتر ہی گھنے لے دیں ابھی بھی لائن فرم ابھی تھوڑی کے پہلے یہاں سے روانہ ہوئی ہے جس پر تک سانم ہے وہ آج جب سے پینٹس منٹ چاہے اور جب سے وہ یہاں سے روانہ ہوئی ہے میں جب سے سات منٹ پر اور شالی ماہ رکس پر جو راہ سے بارہ دکھ سے سات منٹ پر شالی ماہ راہ ایکسپریس جو راہ کو اس بارہ بچ کے پچھ پر لہور اور ہمارے پر پیاملیز بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ پر آجی آپ بتائیں گے کہاں سے ہیں آپ لوگ اور لہور انویسٹیشن پر موجود ہیں کس دکت کا سامنے آپ سے چیک ہے حسام آپ ہمارے ساتھ رہیے گاہ لہور ائرپورٹ کا رکھ کریں گے جہاں پر موجود ہیں رانا محمد علی رانا محمد علی بتائیں اس وقت حد نگاہ کتنی ہے اور آج کے دن کتنی فلائٹس متاثر ہوئیں اور مزید کیا خدیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ جیسے کہ لہور کے اندر ویدر جنسا ہے وہ تین دیگری سنٹی گریڈ کیا جا رہا ہے سردی بھنے کی وجہ سے نہ صرف دن بڑی ہوئی ہے بلکہ جو بیرونے ملک جانے والے اور آنے والے مسافرے ان کے لئے بھی مشکلات کا سامنے ہیں آج تو چھے بجے کا آپ کو میں ویتر بتاتا ہوں چھے سو میٹر سے کم تھی حد نگاہ آٹھ بجے تقریبا پانسو میٹر ہوئی اور نو بجے تک یہ آٹھ سو میٹر تک بھی گئی حد نگاہ جبکہ دوپیر ایک بجے پھر یہ آٹھ سو میٹر ہوگی اور شام پاہن بجے سے لے کے اب تک جو حد نگاہ وہ چھے سو میٹر ریکارڈ کی گئی ہے دھونڈ بھی شروع ہوئی ہے پڑھنا جو رات دس بجے تک تقریبا تین سو سے چار سو میٹر رہ جائے گی لیکن یہ جو سلسلہ دھونڈ کا ہے وہ وینڈ دھونڈ کی ہے شمال کے بشری کانیور جو ہوا ہے اس کا ساتھ یہ بڑے گا اور تقریبا رات ایک بجے کے بعد یہ دھونڈ نزید بڑھتے ہوئے دائی سو میٹر تک حد نگاہ جائے گی کل پچیس پروازیں متاثر ہوئی ہیں آٹھ منصوب ہیں جبکہ اٹھارہ تخیر کا شکار ہے بیرنون ملک جنسا آپریشن ہے وہ تو کیاٹ تھی سسٹم جن جہازوں کے در نفس ہے وہ تیارے اڑان بھر سکیں گے لیکن پیجئے یہ کہ جو ایٹی آر تیارے ہیں بیرنون ملک وہ نو تیارے ہیں ان میں سے کسی کے اندر ایسا سسٹم نہیں ہے جو دھنگتے اندر لینڈ کر سکے اسلامباد تشاور ملتان سکھر بھاولپور کے مستلسل پروازیں منصوب جا رہی ہیں ایک پرواز کراچی جانی تھی پروازیں منصوب ہو رہی ہیں مصافروں کو پریشانی کا استامنا ہے دوسری جانب بڑھیں گے مدسر حسین کی جانب مدسر بتائے گا موٹروے کی کیا صورتحال ہے کیونکہ دھنگ کا رات صبح سے شام ہو چکی ہے رات ہو چکی ہے دھنگ برقرار ہے تو اس صورت میں موٹروے کی جانب انتظامیہ کے جانب سے کیا الٹ جاری کیے گئے ہیں موٹروے اور نیشنل ہائیوے پر دھنگ پڑی ہے موٹروے پلیس نے شیئرنگ کا استعمال کریں تاکہ کوئی اکسیڈنٹ یا حادثہ نہ ہو اس کے علاوہ موٹروے پلیس نے شیئرنگ کو گاریاں سلو رفتار میں چلانے کی بھی ہدایت چاری کی ہے موٹروے کے ترجمہ کے کہنا ہے کہ ابھی تک جو موٹروے وہ کھلے ہے اور جب دھنگ زیادہ ہوگی تو کانوے کی صورت میں شیئرنگ گاریاں کو چلائے جائے گا تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا مدصر حسین آپ ہمیں موٹروے سے اپ ڈیٹ کرے تھے دوسرے جانب ائرپورٹ سے رانہ محمد علی ریلوے سٹیشن سے حسام اچمل جبکہ بابو سابو پر سلمان نجیب نے ہمیں موسم کے صورتحال سے اپ ڈیٹ کیا ہے